یا حلے بھائی صاحب شکر عمدل ٹھیک ہے آپ بھی ہرتال میں حصہ دار ہیں آپ کے سامنے آپ گھر کے جو اللہ آدھے میں تو کام پر جانا ہے ہم تو یہ دعا کہیں کہ ہرتال نہ آئی ہو تو بہتر ہے ہرتال ہونے سے رکشے والے بھائیوں کا کتنا نقصان ہے آپ کے سامنے ہم تو کھڑے مارکٹ باندھے پھر بھی اللہ کی آس میں کھڑے ہیں کہیں نہ کہیں سے کوئی رزق مل جائے گا میں کوشش تو انسان کوئی کرنے چاہیے تو نہیں ہر روز یہیں ہوتے ہیں نہیں آج ہی ہوا ہے لیکن آگے سے کاروبار میں فرق نہیں نہیں آپ ہر روز یہیں ہوتے ہیں نہیں میں تو شالمی بھی ہوتا ہوں آج تو شالمی بھی بند ہے وہ تو بالکل ہی بند ہے نا اور اڑی پھر بھی کوئی لوگ آ جا رہے ہیں ادھر تو کچھ بھی نہیں ہے کتنی کمائی کتنا خرچہ شکر اللہ کا جو پہلے جیسے حالات رہی ہیں جو پہلے کبھی کام ہوتے تھے نا وہ نہیں رہے پہلے کبھی کتنے سال پہلے کبھی یہ بھی کوئی عمران گھان کی پارٹی سے پہلے کی بات ہے کوئی چار پانچ سال پیچھے آزاری بات ہے پانچ سال تو ہوگی اس پار لیکن بھائی میں تب بھی پروگرام کرتی تھی لوگ تب بھی پریشان تھے لوگ تب بھی مہنگائی مہنگائی کرتے تھے اس وقت بھی لوگ یہی کہتے تھے آج جو حالات ہے پہلے ایسے نہیں تھے لیکن کیا چکر ہے آپ دیکھیں آپ سجادہ سمجھ دار ہیں آپ کو کیا لگتا ہے یہ سہیدھے حالات یہ پانچ سال پہلے اب تو تاریخی مہنگائی ہو گئی نا ہم تو آج کی بات کر رہے ہیں نا جو گزر گیا وقت اس کی بات کرنے کا کوئی فیدہ نہیں ہے جو موقع کے حالات ہیں وہ ہی بتائیں گے آپ کو جو گزر گیا وقت اس کے بارے میں سوچنے کا فیدہ بھی کوئی ہے بھائی کتنی ذمہ داری آپ پر گھر کی گھر کی دیکھیں میرے بچے ہیں تین ماشاءاللہ وائف ہے بھائی بھی 35000 کے خرچوں کو ہم نہیں کرنے ہیں نا اور گاری بھی ہے یہ بھی رینڈ کی ہے گھر بھی رینڈ کی ہے تو دیکھیں دو بچے سکول بھی جا رہے ہیں ابھی ایک چھوٹی بچی ہے کتنے گھنٹے رکشا چلاتے ہیں جیسے حالاتیں دل تو کرتا نہیں ہے گھر جل جائے بس کام کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے تو بگر گزرے گا دیکھیں نا وہ حالات کیسے ہیں ہمارا بھی دل گاتا مارگٹ میں کچھ نہیں ہے گھر میں بیٹھیں ہم بھی آرام سے بیٹھیں سکون کریں لیکن جو حالات ہیں نا تو سنڈے والی دن بھی دل کرتا ہے کام پڑی چلی جو خالی جہب کام پہ کھینچ لاتی ہے زاری بات کیا کریں بھی راگو جو بھی کمال ہیں تو صبح دن چڑتا ہے تو ادھر لگے ادھر لگے اس کی ویعہ سے پھر یہ پروپلم بڑی ہے نا سب کے لیے ہے لیکن ہمارے لیے زیادہ ہے نا دیکھیں نا ہم کو تنہا دار تو ہے سرکاری ملازم تو ہے نہیں ہے ان کو تو چلو مل جاتی ہے میں تو خود ہی کمہا کے میند کرنی بڑتی ہے محشت ان پروگراموں سے ٹھیک نہیں ہونی ہے پروگرام تب بنتے ہیں جب محشت ٹھیک ہو جاتی ہے تو ٹھیک محشت کے اندر آپ اس طرح کے پروگرام لے کر آتے ہیں جس میں اور آپ بہتری لانا چاہتے ہیں ابھی تو ہماری بنیادیں خراب ہیں ہماری تو بنیادیں خراب کی ہیں بنیادیں ہل چکی ہیں محشت کی ابھی تو ہمیں بہت زیادہ اور طرح کا کام کرنے کی ضرورت ہے دیکھیں ہمیں بیرونی سرمایہ کاری کی ضرورت ہے کہ اس وقت پاکستان جو ہے اس کے اندر ڈالر موجود نہیں ہے اور ہمیں ڈالر چاہیے چاہے وہ امداد کی صورت میں آئے چاہے سرمایہ کاری کی صورت میں آئے اس کے لئے ہمیں یہاں پر ایک بڑی ایک معاون اور مددگار فضاء بنانی ہے کاروباری فضاء یہ دنڈے چلانے سے جتھا بازی سے وہ کیا کاروباری فضاء بنے گی نہیں بنے گی نا تو یہ تو پاکستان کو اور نقصان پنچانے والی بات ہے اچھا جو نعیم صاحب سیاسی صورتحال ہے جو سیاسی عدم اس تحقام پچھلے تقریباً ایک سال سے ہم مسلسل دیکھتے آ رہے ہیں ان سب صورتحال کے ہوتے ہوئے باہر کے لوگ آئیں گے پاکستان میں کاروبار کریں گے حالات ایسے ہیں معیشت ایسی ہے کہ لوگ یہاں پر انویسمنٹ کریں گے دیکھیں اگر یہ سیاسی عدم اس تحقام جو ہے نا اگر یوں ہی جاری رہا تو باہر کے لوگ تو آنا درکنار یہاں کہ اپنے لوگ بھی یہاں سے بھاگ جائیں گے اور میں آپ کو بہت کلیر بتا دوں پاکستان میں صرف دو طرح کے لوگ رہ جائیں گے ایک وہ لوگ رہ جائیں گے جن پر حکومت کی جانی ہے اور ایک وہ رہ جائیں گے جنہوں نے حکومت کرنی ہے اور تیسری قسم کے کوئی لوگ نہیں ہوں گے اور جو مجبور لاچار رہ جائیں گے پاکستان میں ان کے ساتھ جو مرضی کریں پھر وہ حکمران طبقہ اشرافیہ تو یہ پاکستان کی صورت عالی عربی بھی آپ دیکھ لیں کہ ہزاروں لوگ جو ہیں وہ پاکستان سے کچھ کر رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری سیاسی قیادت جو ہے وہ کسی ایک نکتے پر متفق نہیں ہو رہی اور پاکستان جو ہے اس وقت شدید سیاسی عدم اس تحقام کا شکار ہے اور ہم ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں اور ہم ایک دوسرے کی کردار کشی کر رہے ہیں ہم ایک دوسرے کی آڈیو ویڈیو ٹیپے نکال رہے ہیں اور ہمیں معیشت کی پاکستان کے عوام کی اور عام پاکستانی کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے